مبتدہ اور خبر کی ترقیب اور پھر یہ بھی میں نے آپ کو بتلایا کہ جملہ مفہوم کے اعتبار سے مستقل ہوتا ہے اس میں معنی پورا ہوتا ہے بات پوری ہوتی ہے وہ کسی اور لفظ کے ساتھ جڑنے کا محتاج نہیں لیکن جب آپ اس کو مبتدہ کی خبر بنا رہے ہیں تو آپ اس کو مبتدہ سے جڑ رہے ہیں لہٰذا دونوں میں ربط چاہیے اور وہ چیز جو ربط دے اس کو عائد کہتے ہیں اور عائد کی کئی صورتیں ہیں ایک صورت ابھی تک آپ نے پڑھی کہ اس جملے میں جو خبر بن رہا ہے اس میں کوئی غائب کی ضمیر ہونی چاہیے جو کس کی طرف لوٹے مبتدہ کی طرف کیونکہ مرجع صرف غائب کی ضمیر کا ہوا کرتا ہے متقلم تو بات کرنے والا ہوتا ہے اور مخاطب اس کے سامنے ہوتا ہے تو متقلم اور مخاطب کی ضمیروں میں کوئی اشتباہ نہیں لیکن غائب کی ضمیر میں اشتباہ کہ اسے کون مراد ہے مثلا ہوا کہا یا ہما کہا یا ہم کہا یا ہیا وغیرہ کہا تو اسے کون مراد ہے تو اس کے لئے مرجع چاہیے مرجع چاہیے تو غائب کی کوئی ضمیر ہونی چاہیے جو اس مبتدہ کی طرف لوٹے اسی طرح جملہ کبھی کبار صفت بھی بنتا ہے تو جب جملہ صفت بن رہا ہے تو آپ اس کو موصوف سے جوڑ رہے ہیں تو اس میں کوئی ضمیر ہونی چاہیے جو کس کو لوٹے موصوف کو اور اسی طرح جملہ سیلا بھی بنتا ہے اور سیلے کو جوڑا جاتا ہے موصول سے تو اس میں کوئی ضمیر چاہیے جو کس کو لوٹے موصول کو اور اسی طرح جملہ جو ہے حال بنتا ہے اور حال کو کس سے جوڑتے ہیں ذلحال سے تو اس میں ضمیر چاہیے جو ذلحال کی طرف لوٹے اور جیسے جملے کے اندر عائد کا ہونا ضروری اسی طرح جو شب جملہ ہے اس میں بھی عائد کا ہونا ضروری ہے لہذا شب جملہ کو بھی چاہے آپ خبر بنائیں چاہے آپ صفت بنائیں چاہے آپ حال بنائیں چاہے آپ صلح بنائیں تمام صورتوں میں اس میں کیا چاہیے عائد چاہیے اور عائد کی عام صورت کونسی پڑی ابھی تک آپ نے کوئی غائب کی ضمیر ہو جو اس چیز کی طرف لوٹے جس کے ساتھ آپ اسے جوڑ رہے ہیں اب گزشتہ سبق میں میں نے ایک ترقیب آپ کو دی تھی وہ حل کی ہے بھئی کہ حل نہیں ہوئی جی کیجئے بھئی مسلمی یا مرفو مرفو تقدیرن جی مسلمی یا جملہ کیا تھا مسلمی یا مجتہیدون جی مسلمی یا مرفو تقدیرن محتدہ بھئی دیکھئے وہ سولہ قسمیں دوہرہ کے آئیں بھئی کہا وہ جو نو قسمیں آپ نے ہدایت انہوں نے پڑھی اعراب کے اعتبار سے اسم معرب کتنی قسم پر ہے نو قسمیں انہوں نے آپ کو بتلائی تھی مفرد منصرف سہی اور جمع مکسر منصرف وغیرہ تو وہ نو قسمیں آپ نے کل دوہرہ کے آنی ہے ٹھیک ہے اس میں آخری قسم جو آپ نے پڑھی تھی کہ جب جمع مذکر سالم جب مضافو کس کی طرف یا متکلم کی طرف تو اس کا رفع تقدیری ہوتا ہے نصب اور جر لفظی ہوتا ہے تو یہ اصل میں ہے مسلمونہ یہ جو مسلمیہ ہے اصل میں کیا ہے مسلمونہ اور آگے یا متکلم کی بھی مل گئی مسلمونہ پھر نون اضافت سے گھر گیا تو کیا رہ گیا مسلمو یا کیونکہ تصنیہ اور جمع کا نون اضافت کی وجہ سے گھر گیا تو مسلمو یا ہوا پھر وار یا قلمے کے آخر میں جب اکٹھے ہو جائیں وار یا جمع ہو جائیں تو وار کو بھی یا کر کے یا میں اضافت کیا کرتے ہیں چاہے وار پہلے ہو چاہے بعد میں ہو یہ نہیں دیکھنا بس وار یا جب جمع ہو جائیں تو وار کو یا کر کے یا میں اضافت کیا لہذا مسلمو یا یہ وار یا اکٹھے ہوئے تو وار کو یا کر کے یا میں اضافت کیا تو مسلمو یا بات سمجھ میں آرہی ہے مسلمو یا ہوا پھر یا اپنے سے ماقبل کسرا چاہتی ہے تو لہٰذا یہ جو میم کا ضمہ تھا اس کو کس سے بدل دیا کسرہ سے کیا بن گیا مسلمیہ جی اب بتائیے مجھے اب ترکیب کیجئے بھئی مسلمیہ مرفو تقدیرا مقتدر ہاں مسلمی مسلمی ایک یا کو الگ رہنے دو مسلمی ہاں وہ مضافئلہ بنے گی تو مسلمی مرفو تقدیرا مضاف مرفو کیوں کیونکہ یہ مبتدہ ہے اور تقدیرا کیوں کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے جو مضاف ہو رہے کس کی طرف یا متکلم کی طرف اور اس صورت میں یہ کیا بنتا ہے اس کا رفع کس طرح ہوتا ہے تقدیرا تو یہ مرفو تقدیرا اور مضاف آپ نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا مضاف ہے ہاں جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آجائے تو وہ مضاف مضافئلہ بنتے ہیں تو یہ مضاف ہوا آگے یا مجرور یا ضمیر مجرور یا ضمیر مجرور محلن مضافئلہ تو یا پر تو میں زبر پڑھ رہا ہوں مسلمی یا یہ اس کی ہاں شاوش یہ حرکت ہے یہ اعراب نہیں کیونکہ یا تو ضمیر ہے تو یہ یا ضمیر مجرور محلن مضافئلے مضاف اپنے مضافئلے سے مل کر مبتدہ آگے کیجئے ترکیب مجتہدون مجتہد اس میں فائل ہے کونسا باب ہے یہ کونسا سیغہ ہے اس میں فائل ہے جمع اور مجتہد کونسا وزن ہے مکتہدون مجتہدون مجتہد دیکھو مکتہ دیکھو تاریتی سے نمبر پر تو مجتہدون بروزنیں مفت مفتعلون مفتعلون تو مفتعل وزن ہے یہ اس میں فائل ہے بھئی باب افتعال سے تو مجتہد کا معنی ہوتا ہے مہنتی مہنتی بھئی جی کیجئے ترکیب مجتہدون مرفو مرفو لفظن سیغہ اس میں فائل شابش مجتہدون مرفو لفظن سیغہ اس میں فائل مرفو کیوں کیونکہ اس نے خبر بڑی ہے کیونکہ یہ خبر ہے لفظن کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کیا ہے اس کا رفع مجتہدون ہاں واو ہے کیونکہ جمع مذکر سالم ہے اچھا سیغہ اس میں فائل آگے ہاں سیغہ کے مطابق زمیر ہوگی ہاں جمع کا سیغہ تو ہم زمیر اس کے اندر اس کا فائل اس کا اعراب بھئی مرفو محلن مرفو محلن بھئی شابش اس کا فائل جی جلوٹ رہا ہے مسلمی ہاں مسلمی مسلمی کی طرف بھئی جو مبتدہ ہے ٹھیک ہے بھئی وہ مسلمونہ تھا نا اور اس وقت حالت ہے وہ تقدیرن اعراب ہے اس کا تو وہ بھی جمع مذکر اور یہ ہم زمیر بھی کیا ہے جمع مذکر زمیر اور مرجع میں مطابقت ہے تو یہ انہوں نے عائد بتلا دیا ربط دے دیا تو اس میں فائل اپنے ہاں شبے جملہ لہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا روانی سے پڑھیں مسلمی یا مجتہیدون مسلمی یا مجتہیدون ترجمہ کیجئے مسلم کا معنی ہے فرمابردار مسلمی یا میرے فرمابردار مجتہیدون وہ مہنتی ہیں میرے فرمابردار مہنتی ہیں بھئی اچھا اگلا جملہ لکھئے بھئی قرآتو قرآتو کتب کتب کتاب کی جمع قرآتو کتب جیدہ جیدہ جیم یا مشدد اور دال اور آخر میں گول تا ہے بھئی جیدہ قرآتو کتب جیدہ یاد رکھئے یاد رکھئے ایک ذابطہ بھی یاد رکھنا جمع بتاویل جماعت کے واحد مؤنس کے حکم میں ہوتی ہے جمع بتاویل جماعت ان کے جمع بتاویل جماعت ان کے واحد مؤنس کے حکم میں ہوتی ہے کس کے حکم میں دوبارہ دور آئیں جماعت بتاویل جماعت ان کے واحد مؤنس بھئی دیکھئے جو جمع ہے نا جمع اس کو عموماً آپ دیکھیں گے عربی میں اس کی صفت واحد مؤنس لاتے ہیں ایک لفظ جماع ہوگا جیسے کتب یہ جماع ہے کس کی کتاب اور اس کی صفت آگے آ رہی ہے جیدہ اور جیدہ یہ تو واحد مؤنس ہے تو کتب کا لفظ جماع اور اس کی صفت واحد مؤنس تو کوئی آپ پر اشکال کر دے گا کہ جماع کی صفت بھی کیا ہونی چاہیے جماع ہونی تاویل جماع جو ہوتی ہے وہ جماعت کی تاویل میں کس کے حکم میں واحد دیکھئے جماع کے کم از کم کتنے افراد ہوتے ہیں جماع کا اطلاع کم از کم کتنے پر ہوتا ہے تین یا زیادہ پر جب وہ تین یا زیادہ ہوئے تو ایک جماعت بن گئی کیا بن گئی جماعت اور جماعت کا لفظ آپ عربی میں لکھیں تو گول تا آخر میں آتی ہے لمبی اردو میں تو لمبی تا لکھتے ہیں عربی میں گول تا تو جماعت کا لفظ مفرد ہے عربی میں کیا ہے مفرد ایک جماعت دو جماعت ہیں زیادہ جماعت ہیں سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو جماعت جماع کے جب تین یا زیادہ افراد ہوئے تو ایک جماعت بن گئی تو جماعت تو کیا ہے واحد مونس گول تا رہی ہے مونس بھی ہے واحد مونس لہذا اس کی طرف پھر عموماً اس کی صفت بھی کیا لاتے ہیں واحد مونس عموماً اس کی طرف ضمیر بھی کونسی لوٹ آتے ہیں واحد مونس کیونکہ یہ کیا بن گئی ہے ایک جماعت بن گئی ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو اب دوہرائیں وہ ضابطہ کیا ہوا جماع بتاویل کہلیں یا یوں کہلیں جماع جماعت کی تعبیل میں کس کے حکم میں ہے واحد تو اس کی صفت بھی عموماً کیا آتی ہے واحد مونس اور اس کی طرف ضمیر بھی عموماً کون سے لوٹاتے ہیں واحد مونس ہر جگہ نہیں جماع کی صفت جماع بھی آ جائے گی اس کی طرف جماع کی ضمیر بھی لوٹا دیں گے لیکن زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ اس کی صفت کیا لاتے ہیں عربی میں واحد مونس ضمیر بھی کون سے لوٹاتے ہیں واحد مونس کی ہاں یہ جماع مذکر سالم ہے اس کی طرف نہیں مسلمون یہ بھی اب دیکھو جماعت بن گئی یا نہیں جماع ہے نا اور جماع کے افراد کم از کم کتنے ہوتے ہیں تین یا زیادہ مسلمون یہ بھی جماعت بن گئی یا نہیں لیکن اس کی طرف واحد مونس کی ضمیر نہیں لوٹاتے کیونکہ اس میں واؤ آ رہا ہے اور جماع مذکر کی علامت ہے کس کی علامت ہے جماع مذکر لہذا اب مذکر والی علامت چونکہ آگئی اب واحد مونس کی ضمیر اس کو نہیں لوٹائیں گے باقی جتنی جمعیں ہیں وہ کس کی تعویل میں کر لیتے ہیں جماعت کی تعویل میں جی اب ترکیب کیجئے آپ بھئی کیجئے شابش قرأت فیل با فاعل فاعل بتائیے تازمیر اعراب اس کا مرفو لفظ تازمیر مرفو لفظ فاعل مرفو کیوں فاعل لفظ کیوں مرفو مرفو محل مرفو محل یہ جو تا پر پیش ہے یہ اس کی حرکت ہے یہ اعراب نہیں ہے تو تازمیر مرفو محل فاعل آگے کتب مرفو لفظ موصوف مرفو کیوں خبر بنے گی خبر جملہ فعلیہ چل رہا ہے جملہ اسمیہ وہاں خبر آتی ہے مرفو منصوب لفظ شاہ باش میں نے بتایا کہ جملہ فعلیہ میں فاعل جب مرفو آگیا اس کے بعد پھر مرفو نہیں آئے گا صرف آگے منصوب یا مجرور آئیں گے ذابط ذہن میں رکھیں بھئی جی تو منصوب لفظ کتبا منصوب لفظ مفعول مفعول مصوب بنائیں بھئی دو نکرہ آگئے اور بعد میں کوئی معارفہ نہیں تو پہلا مصوب بنے گا اور دوسرا صفت دیکھو نکرہ ہے یعنی آپ خود غور کر لیے کریں کتب ضمیر ہے نہیں اس میں اشارہ ہے نہیں اس میں مصول بھی نہیں علم بھی نہیں معرف اللہ بھی نہیں اور ان میں سے کسی کی طرف مضاف بھی نہیں اسی طرح جیدہ میں بھی یہ ساری چیزیں دیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ دونوں کیا ہیں نکرہ ہیں اور بعد میں کوئی معارفہ نہیں تو یہ آپس میں کیا بنیں گے مصوب صفت جی تو کتوبن منصوب لفظن مصوب منصوب کیوں بھئی مصوب مفعول کیونکہ مفعول بھی ہی بنے گا اور لفظن کیوں اس کے نصب پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھائیے کتوبن کتوبن شاباش اور جی آگے مصوب آگے جی 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 یاد رکھئے یہ بھی صفت مشبہ ہے جی جی مرفو لفظن صفت مشبہ ہاں جی یاد مرفو لفظن صفت مشبہ مرفو کیوں آپ بتائیے بھئی شاباش جی جی یاد تن بھئی منصوب کیوں منصوب صفت بنی ہاں کیونکہ ابھی تو آپ نے بتایا موصوف ہے جب موصوف کہ دیا ساتھی اگلے لفظ کا عراب خود بخود آپ کو پتا چل گیا اس کا بھی یہی عراب ہے تو جی دتن منصوب لفظن صفت مشبہ منصوب کیوں یہ کیونکہ صفت ہے اور موصوف صفت کا عراب ایک ہوتا ہے موصوف منصوب تھا تو صفت بھی منصوب ہوگی لفظن کیوں اس کے نصب پر ہم تلفظ کر کے دکھائیے جیدت انجی شاب آگے صفت مشبہ ہوا ضمیر مرفو ہوا ضمیر سیغے کو بھی دیکھا کریں بھئی اس کے مطابق ضمیر اس میں ہوتی ہے جی کون سا سیغہ ہے کون سا مونس تصنیہ جمع مفرد ہاں واحد مونس ہے تو ضمیر بھی وہی نکالو ہاں بھئی آپ بتائیے ہاں واحد مونس ہی ضمیر اس میں نکالیں گے غائب کی بھئی احراب اس کا ہاں ہی ضمیر مرفو محلن اس کے اندر اس کا فائل جی مجھو لوٹ رہی ہے صفت مشبہ اپنے فائل کس کو لوٹ رہی ہے غائب کی ضمیر جب آئے اس کا مرجع بتانا ہے قرآتو کی طرف قرآتو فیل کی طرف کتبان کی طرف کیونکہ یہ صفت آپ بنا رہے ہیں بھئی اور صفت کو کس سے جوڑتے ہیں محصوب سے تو جی یہ ضمیر جو لوٹ رہی ہے کتبان کی طرف کتبان کو لوٹ رہی ہے یہ ضمیر بھئی کتبان کو ضمیر کیسے لوٹ سکتی ہے کتبان کتب ہے جمع اور ہیا ہے واحد محنس جمع بتاویل جماعت جمع بتاویل پوری بات کریں جمع بتاویل جماعت ان کے واحد محنس کے حکم میں ہے تو ضمیر بھی کون سے لوٹا دی واحد محنس کی جی تو انہوں نے عائد بتا دیا تو صفت مشبہ اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر صفت محصوب صفت مل کر مفعول بھی محصوب صفت مل کر مفعول بھی فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا روانی سے پڑھئے بھئی قرآتو قرآتو قطبن جیدتن قرآتو قطبن جیدتن ترجمہ کیجئے جیدہ عمدہ بھئی پڑھنا سکھ قرآتو قرآتو سیغے کے مطابق ترجمہ کریں معنی پڑھنا ہاں ہاں قرآتو معنی پڑھنا بھئی قرآتو پڑھتی ہے ہاں ہاں کیا ہوگا ترجمہ بھئی ہاں قرآتو میں نے پڑھیں قطبن جیدتن عمدہ کتابیں میں نے عمدہ کتابیں پڑھیں ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی اگلا جملہ لکھئے انساء انساء مرفو مرفو لفظا مبتدہ شابش انساء مرفو لفظا مبتدہ مرفو کیوں کیونکہ مبتدہ کیونکہ مبتدہ ہے لفظا کیوں کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھائیے انساء انساء جی مبتدہ آگے قائمات مرفو لفظا سیغہ اس میں فاعل شابش قائمات مرفو لفظا سیغہ اس میں فاعل مرفو کیوں کیونکہ خبر ہے شابش لفظا کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھائیے قائمات جی سیغہ اس میں فاعل آگے اس کے اندر سیغہ کون سا ہے جمع جمع مذکر ہے یہ مسلمات قائمات جمع مونس جمع مونس کا سیغہ ہے تو پھر ضمیر کون سی ہوگی جمع مونس کی ضمیر کون سی ہوتی ہے نکال لیں اس میں ہیا ہما ہن ہاں تو اس کے اندر ہن ضمیر اس کا عراب بتاؤ مرفو محلن اس کے اندر کا فاعل جی محلن اس میں فاعل جی اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شیب جملہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شیب جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبر شیب جملہ کو آپ نے خبر کیسے بنا دیا خبر بن سکتی ہے شیب جملہ آپ کے ساتھی کہہ رہے ہیں بھئی نہیں بن سکتی آپ نے عائد نہیں بتایا بھئی عائد اب بتاؤ عائد کیا ہے ہنہ ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے انیسہ بس اتنا کہہ دو ہنہ ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے انیسہ کو عائد بتا دی آپ نے اور بھے ضمیر مرجع میں مطابقت ہے ہنہ بھی جمع مؤنس انیسہ بھی کیا ہیں جمع مؤنس ہے بھئی تو ضمیر مرجع مطابقت ہے یہ عائد آگیا تو یہ قائمات اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کا جملہ اس میں آ روانی سے پڑھیں بھئی انیسہ قائمات جی ترجمہ کیجئے وہ سب عورتیں کھڑی ہیں وہ سب عورتیں کھڑی ہیں بھئی چھینک تو الحمدللہ کہا کرو اور سب ساتھی پھر جواب دیا کریں بھئی کہو الحمدللہ سنت کو اپناو بھئی اس کو اپناو اچھا اگلا جملہ لکھ ہے انیسہ انیسہ قائمت انیسہ قائمت چلیے بھئی ترکیب کیجئے بھئی انیسہ مرفو لفظا مبتدہ مرفو کیوں مبتدہ مبتدہ ہے لفظا کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کریں شابش تو انیسہ مرفو لفظا مبتدہ آگے قائمت مرفو لفظا سیغا اس میں فاعل شابش قائمت مرفو لفظا سیغا اس میں فاعل مرفو کیوں کیونکہ خبر ہے لفظا کیوں سیغا پر ہم تلفز کر رہے ہیں سیغا اس میں فاعل آگے شابش اس کے اندر مرفو محل اس کا فاعل جو لوٹ رہی ہے انیسہ جو لوٹ رہی ہے انیسہ کو جی شابش انہوں نے عائد بتلایا بھئی ضمی مرجع میں مطابقت نہیں ہے انیسہ جمع مؤنس اور ہیا ہے واحد مؤنس جمع بتا ہاں یہ انیسہ جمع ہے اور یہ کس کی تعویل میں ہے جمع کی تعویل میں تو یہ واحد مؤنس ہے اور اس کی طرف پھر کونسی زمین لوٹ آ سکتے ہیں واحد مؤنس سمجھ میں ہے پچھلی مثال میں دیکھا تھا جمع کی زمین لوٹ آئی تھی اور اب کونسی لوٹ آ دی واحد مؤنس دونوں سہی ہیں جمع کی لوٹ آئی کیونکہ ہے ہی جمع اور واحد کی لوٹ آئی کیونکہ یہ کس تعویل میں ہے واحد ہوا نہیں لوٹ آ سکتے واحد مؤنس لوٹ آئیں کیونکہ یہ کس تعویل میں جماعت اور جماعت کیا ہے واحد مؤنس گولتا ہے اس کے آخر میں تو یہ عائد انہوں نے بتلا دیا اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمی خبر یا ہوا روانی سے پڑھئے ترجمہ کیجئے وہ عورتیں کھڑی ہیں ترجمہ وہی ہوگا اگلا جملہ لکھ یہ بھئی الرجال کاتبون الرجال کاتبون کاف علف تاہ دو نقطوں والی با وون کاتبون جی ترکیب پیجئے الرجال مرفو لفظ مبتدہ الرجال مرفو لفظ مبتدہ مرفو کیوں مبتدہ کیونکہ مبتدہ ہے لفظ کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھائیے بھئی الرجال الرجال شابش آگے بھئی کاتبون مرفو لفظ سیغہ اسم فاعل شابش کاتبون مرفو لفظ سیغہ اسم فاعل بھئی مرفو کیوں یہ خبر بھئی کیونکہ خبر ہے لفظ کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کاتبون بھئی میں تو نون پر زبر پڑ رہا ہوں ہاں اس کا رفع واو کے ساتھ آتا ہے بھئی یہ واو پر ہم اس وقت تلفز کر رہے ہیں تو مرفو لفظ سیغہ اس میں فاعل آگے اس کے اندر ہاں شابش یہ جمع کا سیغہ ہے تو اس کے مطابق زمیر اس کے اندر ہم زمیر جمع مذکر ہم زمیر اے راب اس کا مرفو محلن اس کا فاعل شابش شابش اور جو لوٹ رہی ہے کس کو الرجال کو زمین مرجع میں مطابقت ہے الرجال بھی جمع مذکر اور ہم زمیر بھی جمع مذکر زمیر مرجع میں مطابقت ہے تو اس میں عائد انہوں نے بتلا دیا اب ربط آ گیا تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر مقتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا روانی سے پڑھئے الرجال کاتبون الرجال کاتبون جی ترجمہ کیجئے وہ مرد لکھ رہے ہیں شاہ باش بھائی مہنہ سمجھ میں آیا یا وہ مرد لکھنے والے ہیں اگلا جملہ لکھئے بھائی الرجال الرجال کاتبت کاتبت واحد مونس کسیغا چھلیے بھائی ترکیب کیجئے آپ بھائی الرجال مرفو لفظن کی مرفو کیوں کیونکہ مبتدہ ہے لفظن کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں مبتدہ آگے اس کے رفع پر ہم تلفز کریں کر کے دکھائیے کاتبت جی سیغا اس میں فائل آگے ہاں شاہ باش اس کے اندر ہیا ضمی اعراب اس کا مرفو محلن کیونکہ وہ فائل ہے اور واحد مونس کی زمی کیونکہ سیغا کون سا ہے جو سیغا ہوگا وہ ہی زمی ہوگی اس کے اندر تو واحد مونس کی زمی آگے جس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شیبے جملہ ہو کر خبر اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شیبے جملہ ہو کر خبر ہاں بھئی یہ خبر بن سکتی الرجال کے لئے آپ کے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں بھئی نہیں بن سکتی عائد بتلائیں عائد ہیا ضمی کس کو لوٹ رہی ہے الرجال کو کس کو سوال الرجال یہ تو مذکر ہیں اور نیز یہ تو جمع ہے اور ہیا تو واحد مونس ہے تو کیا جواب دیں گے ہاں کہ یہ جمع ہے بتاوی جمع جب کئی مرد ہوگے تو ایک جماعت بن گئی یا نہیں بنی وئی اور جماعت کا لفظ کیا ہے واحد مونس تو زمیر بھی کون سی لٹا دی واحد جملہ اسمی خبری یاہو عروانی سے پڑھئے ترجمہ کیجئے ترجمہ وہی ہوگا ترجمہ نہیں بدلے گا زمیر مفرد کی لٹائی تو اب مانا بھی مفرد والا کر دیں نہیں نہیں وہ مرد لکھنے والے ہیں یا وہ مرد لکھ رہے ہیں مانا سمجھ میں آیا بھئی اچھا ان ترکیبوں کی مشکر ہو بھئی خوب اچھی طرح اور اب پھر میرا خل اب ہم کتاب شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ مغرب کے بعد ہم سبق بڑھیں گے انشاءاللہ ہدایت انہ کتاب سے کچھ ترکیب سے مناسبت آپ کی ہو گئی کچھ طریقہ آگیا جو جو وقت پر گزرتا جائے گا انشاءاللہ مناسبت بڑھتی جائے گی ہاں یہ گزشتت روزانہ کچھ ترکیبیں خود کیا کرو میں کرواؤں یا نہ کرواؤں آپ نے دو چار ترکیبیں ہر روز کرنی ہیں بیٹھ جائے کریں دو یا تین جملے گزشتہ جو میں کروا چکا انہی کی ترکیبیں کریں ٹھیک ہے بھئی پہلے یہ آپ نے عائد نہیں بتلاتے تھے اب انہی جملوں کی ترکیبیں کریں اور عائد بھی بتلایا کریں بھئی جی چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیقت الکلام